ہمارے ہاں شدید سردی میں درجہ حرارت منفی کے قریب ہی جاتا ہے اور ہمارے دانت سے دانت بجنے لگتے ہیں پاکستان میں بھی ان دنوں سردی کی ایک نئی لہر آئی ہے لیکن آج ہم آپ کو روس کے ایک ایسے شہر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں اتنی سردی پڑتی ہے کہ آپ کو سن کر ہی سردی لگنے لگے گی روس کے علاقے سائیبیریا میں ایک قصبہ ایسا بھی ہے جہاں شدید ترین سردی کے باوجود نظام زندگی بحال ہے اومیا کون نامی قصبے میں پارا منفی 62 دگری سینٹی گریٹ تک گر چکا ہے اور سردی کا یہ عالم ہے کہ تھرما میٹر نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے یہاں اوسط درجہ حرارت منفی 50 دگری سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے سردیوں میں یہاں سورج صرف تین گھنٹے کے لیے طلوع ہوتا ہے انیس سو چوبیس میں اس شہر میں درجہ حرارت 71.2 دگری سینٹی گریٹ رپورٹ کیا گیا تھا جو کسی بھی آباد علاقے میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے شدید سردی کی وجہ سے یہاں مر جانے والوں کے لیے قبر کھوڑنا بھی انتہائی دشوار گزار کام ہوتا ہے جس جگہ انہیں قبر کھوڑنی ہوتی ہے وہاں پہلے لکڑیاں رکھ کر انہیں آگ لگائی جاتی ہے اور بر پگلا کر زمین گرم کی جاتی ہے پھر کہیں جا کر قبر کھوڑتی ہے یہاں گھروں کے اندر بنے گیراج میں بھی ہیٹر لگایا جاتا ہے ورنہ اگلی صبح گاڑی سٹارٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جو گاڑی گیراج سے باہر کھڑی کرنی پڑ جائے اسے ساری رات سٹارٹ کھڑے رہنے دیا جاتا ہے دنیا کے اتنے سر ترین علاقے میں اس سردی کے باوجود بھی نظام زندگی بحال ہے اور یہاں کے باسی اپنے کاموں میں معمول کے مطابق مصروف نظر آ رہے ہیں یہاں آپ چشمہ پہن کر باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ سردی کی شدت کی وجہ سے چشمہ پہننے والے کے جسم کے ساتھ بھی جم جاتا ہے اومیا کون میں شدید سردی کی وجہ سے لہو تو کیا انسانی پلکوں پر بھر بھی جم چکی ہے چونکہ پانی بہ نہیں سکتا اور فوراں سے بیشتر منجمد ہو جاتا ہے لہٰذا یہاں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں بنائے جاتے اور لوگ اس مقصد کے لیے آبادی سے باہر کا رخ کرتے ہیں یہاں کے لوگ گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں جس کی ایک وجہ یہاں فصلوں کا نا اگنا بھی ہے اور شدید سرد موسم میں جسم کو گرم رکھنا دی یہاں کے بازاروں میں مچھلیاں فروخت کرنے والے انہیں فریزر میں نہیں رکھتے بلکہ باہر ہی رکھ کر فروخت کرتے ہیں یہاں کی سردی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی عمارت سے کھولتا ہوا پانی پھینکا جائے تو وہ زمین پر گرنے سے قبل ہی برف میں تبدیل ہو جاتا ہے روس کے علاقے سائیبیریا میں آج کل موسم اس قدر سرد ہے کہ درجہ حرارت منتی پچاس سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے اور ایسے میں طلبہ اب بھی تھٹھٹھٹے تھٹھٹھٹے سکول جا رہے ہیں گاؤں میں ایک سکول ایسا بھی ہے جو صرف منتی پچاس ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت ہونے پر ہی بند کیا جاتا ہے یہاں سردیوں میں دن تین گھنٹے تک کا ہوتا ہے جبکہ گرمیوں میں اکیس گھنٹے تک کا بھی ہو سکتا ہے اس گاؤں میں سال میں ایک بار اتنی سردی پڑی کہ وہاں نصب کیا جانے والا الیکٹرونک تھرما میٹر منتی سکسٹی ٹو ڈگری سینٹی گریڈ پر دم توڑ گیا انیس سو بیس کی دہائی میں پانچ سو اپراد یہاں بسنے آئے تھے جو بنیادی طور پر چرواہے تھے اور انہوں نے اس گاؤں کو ایک ایسا نام دیا جس کا مطلب ہے وہ پانی جو کبھی جمتا نہیں ویسے تو دنیا کا سرد ترین مقام انٹارکٹی کا ہے مگر وہاں کوئی مستقل انسانی آبادی نہیں یہی وجہ ہے کہ اس جگہ پر رہنے والوں کو دنیا کے سرد ترین مقام پر رہنے کا اعزاز دیا گیا ہے